نمشکار میں دکشا سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے کورونا وائرس کی دوسری لہر کی چپیٹ میں تیجی سے لوگ آتے جا رہے ہیں بتا دیں کہ پورے دیش کی حالت ایسے ہو گئی ہے کہ کئی پردیشوں میں ہر روز ہزاروں کی سنکھیاں میں سنکرمت معاملے سامنے آ رہے ہیں یہ حال تب ہے جب کورونا ویکسین آ چکی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے مند میں کئی طرح کے سوال ہیں دراصل ویکسین لگوانے کے بعد بھی لوگ کورونا کی چپیٹ میں آ رہے ہیں جس کے بعد لوگ ویکسین کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں تو بتا دیں ڈاکٹروں کی معنی تو کورونا کے کیس میں رینفیکشن دیکھا گیا ہے ابھی تک کہ سٹیڈی کے مطابق ویکسین لے چکے لوگوں میں سے لگ بھگ چار سے پانچ فیصدی لوگ سنکرمت ہوئے ہیں اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی آپ کو ساودھانی برتنی ہے ویکسین لگوانے کا مطلب نہیں کہ آپ کھولے میں گھوم سکے وہیں ویکسین لینے کے بعد یا دوبارہ سنکرمت ہونے والے لوگ گم بھیر بیمار نہیں ہوئے ہیں ایسے لوگوں میں کورونا کے لکشن بھی نہیں آئے ہیں کوئی بہت سیریس نہیں ہے نہ ہی سنکرمت کے بعد کسی ویکتی کی طبیعت بہت خراب ہوئی ہے یہ صحیح بات ہے کہ سنکرمت کے بعد انسان کے شریر میں انٹی باڈی بن جاتی ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے ویکسین کے لگنے کے بعد تب ہی وہ ٹھیک ہوتا ہے انٹی باڈی کی شریر میں ماترہ اور ہر عمر کے انسان کے لئے الگ الگ ہوتی ہے اس کا بھی یہ بھی ٹھیک سے ادھیان ہونا باقی ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد آپ کے شریر میں کورونا وائرس سے لڑنے کے لئے انٹی باڈی کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اس سے ویکسین لینے والے کو پہلے سے زیادہ پروٹیکشن ملتا ہے اور وہ گم بھیر روپ سے بیمار نہیں ہوتا